بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر سٹوڈنٹس فیفت کلاس آج کا ہمارا لیکچر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر ہوگا آئیے ہم اپنا لیکچر آج سٹارٹ کرتے ہیں جو پڑھیں گے تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے بھی صحیح اور ساتھ اس کی ایکسرسائز کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو ہم پڑھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ اپنے معاملات میں بھی وہ کیا ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے فرما برداری کرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی اطاعت کرنے کو اپنے خوشبختی سمجھتے تھے یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری جو آپ فرمائیں گے اس پر اگر ہم نے عمل کیا تو یہ ہمارے لئے کیا ہے خوشبختی ہے تو کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے یہ کیا ہے تمام معاملات میں وہ کیا ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے غرض ہر معاملہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویسے ہی صحابہ کرام ویسے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا بیٹا ایک ہے عالم ایک ہوتا ہے عالم ٹھیک ہے عالم یعنی کہ جو علم رکھنے والا ہو اور عالم جہان یہ یہاں پر عالم نہیں بلکہ یہاں پر عالم ہے لام کے اوپر زبر ہے زیر نہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بیٹھ جاؤ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم مسجد کے دروازہ سے داخل ہو رہے تھے جب انہوں نے یہ سنا تو وہ فوراں بیٹھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لئے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آئے اب بیٹھا یہاں پر دیکھئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ کس طرح اطاعت کرتے تھے کس طرح پیروی کرتے تھے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا مانتے تھے ابھی آپ نے پڑھے کہ حضرت عزیز مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں ابھی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ہی تھے تو آپ سم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ یہیں پر بیٹھ جاؤ جب اتنا کہا جس جس صحابی کو جہاں جہاں آواز پہنچی وہ وہیں بیٹھ گئے پر عبداللہ بن مسعود ابھی تو یہ دروازہ ہے مسجد نبوی میں ہی تھے ابھی مسجد نبوی کے دروازے میں پہنچے تو حضور قائلوں نے یہ اعلان سنا فرما سنا تو وہیں پر ہی بیٹھ گئے پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں سے اٹھ کے آگے چلا جاؤں یا کسی اور جگہ چلا جاؤں نہیں بلکہ وہیں پر بیٹھے رہے جب تک حضور اکرم صلی اللہ نے یہ شہادی فرما دینا کہ آگے آ جاؤ یہ تب تک وہاں سے نہ ہلے جب حضور نے فرمایا آگے آ جاؤ اب کیا ہوا اب وہاں سے اٹھے اور پھر آگے تشریف لے آئے یہ ہے اطاعت یہ ہے حضور پاکستان کی اطاعت اور یہ فرما برداری کہ جو حضور نے فرما دیا سو فرما دیا پھر صحابہ نے ویسے ہی کیا دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا لہذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قریقوں پر عمل کرے اس لیے کہ آپ سزم کے عصوح حضنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ کی غضہ ہے یعنی کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے جب ہمارا ایمان اُس سوہ تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا تو ہمارے دنیا اور آخرت میں اگر ہم جاتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے تو کیا کریں تمام معاملات میں کیا کریں حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے جب ہم حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حسنہ پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اس کی بیٹا سوال جواب پر آتے ہیں سوال دیکھئے گا کل ہم نے اس کے تین سوالات کر لیے تھے آج ہم اس کے چوتھے سوال پر آتے ہیں چوتھا سوال ہے اطاعت رسولﷺ کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بیان کریں اور نمبر دو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے کیا لازم ہے یہ دو سوال بیٹا یہ دو سوال بیٹا آپ نے لکھنے ہیں ان دونوں سوال کے جوابات میں بتا دیتا ہوں یہ آج ہم نے جو پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہ کس طرح حضورﷺ کی اطاعت کرتے تھے یہ پیج نمبر بیٹا ٹویل دیکھی گا اس کا اطاعت رسولﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیرا گراب دیکھی گا اس کا پیرا گراب جو ہے پہلا پیرا گراب اس کی چوتھی لائن جہاں سے یہ شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہاں سے لے کر یہاں تک تب وہ اٹھ کر آگے آئے یہ یہاں تک جہاں پیرا گراب ختم ہو رہا ہے یہاں تک یہ بیٹا یہ چوتھا سوال ہے پانچمہ سوال ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے کیا لازم ہے پانچمہ سوال جو ہے یہ پیج نمبر ٹویلو کے لازم پیرا گراف دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لئے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے یہاں سے لے کر اس وعہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہاں تک بیٹا یہ پانچمہ سوال یہ بیٹا آپ کا ہم رکھ بھی ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے یاد کر کے پھر اس کو لکھنا بھی ہے یہی آپ کا ہم رکھ ہے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نیکس لیکچر تک کے لئے آپ سب سے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ